نمسکار میں ہوں ابھی شیخ تیاغی آج سنجو سیمسن گسے میں کیوں تھی آج سنجو سیمسن نے آتے ہی شروعات کی چار گندوں پر دو چھکے کیوں لگا دیئے آج سنجو سیمسن کو آخر ایسا کیا ہو گیا کہ آتے ہی انہوں نے چھکے لگانے بوچھکوں کی بوچھار کر دی اور چھکے لگانے شروع کر دیئے آج سنجو سیمسن شروعات میں رسک کیوں لے رہے تھے آخر ان کے دماغ میں گسہ کیوں تھا ان کے شریر میں گصہ کیوں تھا اور وہ کیوں آتے ہی ونڈے کرکٹ میں ٹی ٹونٹی کرکٹ کھیلنے لگے یہ تمام سوال اس وقت شوسل میڈیا پر چلے ہیں کیونکہ سنجو سیمسن نے آج جس طریقے کی بلے بازی کی تیسرے ونڈے مقابلے میں ویسٹ انڈیز کے خلاف جس انداز میں سنجو سیمسن کھیلے اس کے بعد کئی سارے سوال ہیں اور لگاتار کرکٹ فینس یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سنجو سیمسن کو کس بات کا گصہ تھا آج آج سنجو سیمسن کے جہن میں ان کے دماغ میں کیوں اتنا بونڈر مچا ہوا تھا کیوں اتنا توفان مچا ہوا تھا کہ آتے ہی انہوں نے چھکے لگانے شروع کر دی اور چھکے کے ساتھ کیا شروعات کی چار گیندوں پر سنجو سیمسن نے دو چھکے لگا دی کمنٹرٹس پریشان ہو گئے سب احیران ہو گئے آکاس چوپڑا کہنے لگے کہ بھائی سنجو کیا کر رہے ہو دھیمیں تھاما تھاما یہ تمام کمنٹرٹس اس بات کو کہنے لگے کہ بھائی سنجو سیمسن کے اندر آج کس بات کی آتما آگئی کیا یہ آندر رسل کی آتما سنجو سیمسن کے اندر آگئی تھی آج کیونکہ سنجو سیمسن کا یہ انداز ونڈے میں دیکھا نہیں گیا ہے سنجو سیمسن اس طریقے سے کھیلتے نہیں ہیں لاپروہ انداز میں وہ تو بڑی میچور پاری کھیلتے ہیں تو اس کے پیچھے کی وجہ سامنے آئی ہے دراصل سنجو سیمسن کی پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ ٹیم انڈیا اس وقت جو سب سے بڑا دعو کھیل رہی ہے ٹیم انڈیا وہ سوریا کمائی یادو پر کھیل رہی ہے اشان کسن پر کھیل رہی ہے ان دونوں کھلاریوں پر ٹیم انڈیا دعو اس لئے کھیل رہی ہے کیونکہ یہ دونوں کھلاری ایکس فیکٹر کھلاری ہیں جس طریقے سے رشپنٹ کو ٹیم انڈیا ایکس فیکٹر کھلاری مانتی تھی اسی طریقے سے عشان کسن اور سور یکمہ یاد ہو ان دونوں کو ٹیم انڈیا ایکس فیکٹر کھلاری مان رہی ہے سنجو سیمسن کو ٹیم انڈیا ایکس فیکٹر کھلاری نہیں مان رہی اسی لئے سنجو سیمسن کے اندر گصہ تھا اور سنجو سیمسن آج یہ دکھانا چاہتے تھے کہ بھائی یہ دونوں نہیں میں بھی ایکس فیکٹر کھلاری ہوں میں بھی اپنے چوکے چھکے سے میچ کو بدل سکتا ہوں میں بھی اپنے چوکے چھکوں سے وپکشی ٹیم کو دھراشا ہی کر سکتا ہوں یہ گصہ سنجو سیمسن کے اندر تھا سنجو سیمسن یہ بتانا چاہتے تھے کہ بھائی سوریا نہیں سوریا سے بہتر ونڈے کرکیٹ میں میں بلے باج ہوں میں اس طریقے سے تیز گتی سے رن بھی بنا سکتا ہوں میں چھکے بھی لگا سکتا ہوں میں چوکے بھی لگا سکتا ہوں اور میں سیدھا چاہ کر سنجو سیمسن لگ سپینر پر پریشان ہوتے ہیں لیکن وریکن کے خلاف آج جس طریقے سے انہوں نے شروعات میں دو چھکے لگائے انہوں نے دل جیت لیا آج سنجو سیمسن کی اس پاری کو دیکھ کر لگا کہ سنجو سیمسن آج گصے میں ہیں ان کے دماغ میں آج کچھ بڑا کرنے کی تھی آج ان کے دماغ میں ایک بڑی پاری کھیلنے کی تھی اور وہ کامیاب بھی ہوئے سنجو سیمسن نے جس انداز میں بلے باجی کی جاہر طور پر اس نے دل جیت لیا لیکن جاہر طور پر سنجو سیمسن کے دماغ میں جو گصہ تھا اس نے پہلے دو شوٹ نے بتا دیا کہ آج سنجو سیمسن اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے تھے بی سی سی آئی کو قرارہ جواب دینا چاہتے تھے کہ بھائی ایکس فیکٹر کھلاری کےول عشان کسن اور سوریہ کمائی عدو نہیں ہیں میں بھی ایکس فیکٹر کھلاری ہوں میں بھی چھکے لگا سکتا ہوں میں بھی میچ جتا سکتا ہوں آج سنجو سیمسن کے دہن میں یہ سوال تھا اور اسی سوال کا جواب دینے کے لیے سنجو سیمسن نے آج میدان پر کوہرام مچا دیا آج سنجو سیمسن میدان پر سب سے تیج اردسو تک لگانے والے کھلاری رہے یہ بات آپ سمجھنا ہوگا آپ کو بہتر بلے باجی سنجو سیمسن نے آج ویسٹ انڈیز کے خلاب کر کے دکھائی اور سب سے بڑی بات کیا ہے چھکوں سے شروعات کری یہ بہت بڑی بات ہے جہاں بلے باج چوکوں سے شروعات کرتے ہیں سنجو سیمسن نے آتے ہی چھکے سے شروعات کری تو جاہر طور پر سنجو سیمسن کی اس پاری نے دل جیت لیا سنجو سیمسن کی اس بلے باجی نے دل جیت لیا تو آپ کا کیا ماننا ہے کیا آپ کو لگتا ہے واسطہ میں جس طرح سے ٹیم انڈیا سوریہ کمار یادو کو ایکس فیکٹر مان رہی ہے سوریہ کمار یادو کو جس طریقے سے اپروچ کر رہی ہے انہیں کھلانے کے بارے میں بول رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سنجو سیمسن کو وہ بات کھلی ہوگی سنجو سیمسن آج اسی لیے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے تیز ترار پاری کھیل لیتے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کا سنجو سیمسن کی اس پاری پر کیا کہنا ہے ویڈیو چلے گی تو لائک کو شیئر ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کرے گا کیونکہ اپ ڈیٹ لگاتار ملتے رہیں گے Thank you very much